بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹھ کیمیسٹری کے حوالے سے چیپٹر نمبر سیکس اور آج ہمارا لیکچر نمبر ہے ایٹین ٹوپک ہے ہمارا سولوبیلٹی دیر سٹوڈینٹس سمارٹ سلیبس کے حوالے سے اس چیپٹر کا ہمارا یہ لاسٹ ٹوپک ہے اس میں ہم سولوبیلٹی کی ڈیفنیشن اور اس کے کچھ فیکٹرز ڈسکس کریں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے مولیارٹی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے بڑا تھا آپ کو یاد ہوگا اس میں جو ڈیفنیشن ہم نے کی تھی وہ ذہن میں رکھیں وہ تھا نمبر آف مولز مولیارٹی میں نمبر آف مولز ہیں جو ون ڈیسی میٹر کیوب میں ڈیزول ہوتے ہیں لیکن جب ہم سولوبیلٹی کی ڈیفنیشن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اگر سے دیکھیں یہاں پہ ہیں نمبر آف گرامز جہاں پہ مین چیز ہے نمبر آف گرامز آف سلیوٹ ڈیزولو ان ہنڈر گرام آف سولویٹ ہنڈر گرام سولویٹ ہو اس میں جتنے گرامز سلیوٹ کے ڈیزولو ہوں اور اس کے بعد جو سلیوشن ہے وہ کیا بجائے سیچوریٹ ہو جائے تو جتنے گرامز ڈیزولو ہو کر سیچوریٹ سلیوشن بنا لیں گے تو وہ اس کی کیا کہلائے گی سولویلٹی کہلائے گی اور ٹیمپریچر اس کا خاص رکھنا ہے یہ نہیں کہ ٹیمپریچر کا ٹیمپریچر یا بات میں ٹھٹی کرتے ہیں فورا نہیں ایسا نہیں ٹیمپریچر پارٹکلر رکھنا ہے تو یہ ڈیفنیشن دوبارہ سمجھیں سولویلٹی ڈیفنیشن ڈی نمبر آف گرامز آف دی سلیوٹ ڈیزولو ہنڈرڈ گرام آف سولوینٹ تو پرپیر آس سیچوریٹ سلیوشن تو ایٹا پارٹکلر ٹیمپریچر یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں ٹیمپریچر پارٹکلر ہے سلیوشن جو بنے وہ سیچوریٹڈ بنے اور سولویلٹ کی ہنڈرڈ گرام میں جتنے گرام سلیوٹ کے حال ہوں گے وہ کیا کرائے گا اس کی سولویلٹی اب اس کے فیکٹرز ہیں سولویلٹی کبز زیادہ کم ہو سکتی ہے تو تین فیکٹرز نے بتایا ہے پہلا ہے لائپ ڈیزولز لائپ دوسرا ہے سلیوٹ سولویلٹ ٹریکشن اور تیسرا ہے ٹیمپریچر پہلا ہم لائپ ڈیزولز لائپ یعنی کہ ایک جیسے چیزیں ہی دوسری چیزوں کو حال کرتے ہیں اب آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ پولر پولر کے ساتھ ریٹریکشن کرتے ہیں نون پولر کے ساتھ کرتے ہیں پولر نون پولر کا آپس میں کمیڈیشن نہیں بنتا تو وہ ایک دوسرے کو ڈیزول بھی نہیں کرتے تو یہی بات یہاں پہ ہی ہے تین باتیں یہاں پہ بتائیے ہی ون بے ون ہم ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے آئینک اور پولر سبسٹانسز آر سولویلٹی پولر میں آئینک اور پولر ہی حل ہوتے ہیں آئینک سولیڈز آر پولر سولویلٹ کمپاؤنڈز آر سولویلٹی سالس ہیں سارے کے سارے شگر ہو گیا سارے کے سارے ووٹر میں کیا ہیں سولویلٹی نون پولر سبسٹانسز آر نوٹ سولویلٹی اب دیکھیں آئینک ہوں گے یہ پولر میں حل ہو جاتے ہیں لیکن نون پولر جو ہیں وہ پولر سولویلٹ میں حل نہیں ہوتے جیسے کہ ووٹر میں حل نہیں ہوتے نون پولر کمپاؤنڈز آر نوٹ سولویلٹی ووٹر سچ ایتھر ہے بنزین ہے پیٹرل آپ نے کونسی اگزمپل ہے یہ ووٹر میں اگر ڈیزولو کنا تو نہیں ہوتا یہ ووٹر کی اوپر سے تائر تا رہتا ہے آر ان سولوویلٹی ووٹر پھر ہے نون پولر نون پولر کے ساتھ ان کی اٹریکشن ضرور ہوگی نون پولر کوورنٹ سبسٹانسز آر سولویلٹی نون پولر سولویلٹس موسٹلی آرگینک سولویلٹس جو ہوتے ہیں جیسے کہ گریس ہے پینٹس ہیں ان سب چیزوں کو اگر ہم پیٹرل بغیرہ میں ڈیزول کریں تو یہ حل ہو جاتے ہیں پھر ہے سلیوٹ سولوٹ انٹریکشن اگر جو دو چیزیں آپس میں حل ہو رہی ہیں یعنی کہ سلیوٹ اور سولوٹ جو آپس میں مل کر سلیوشن بنانا چاہ رہے ہیں ان کے درمیان اگر انٹریکشن ہوگی سٹرونگ کی سنگلے تو وہ ڈیزول ہو پائیں گے اور سلیوشن بن پائے گا ورنہ نہیں اور تیسرا ہے تیمپریچر کا افریکٹ بھی ہے کچھ ایسے ہیں سلیوشن ایسے بنتے ہیں جن کا تیمپریچر بڑھائیں گے تو سولوٹ ان کی بڑھے گی کچھ ایسے جن کا تیمپریچر کام کریں تو کچھ ایزمپل اس کی دی ہوئی ہیں تو یہ تھا جس میں ہم نے پڑھا سولوٹ کے بارے میں اس کا کچھ فیکٹرز بڑھے یہ تھا آج کیا ہمارا لیکچر نیچ لیکچر کے لئے اجازت اللہ حافظ